لیکن آئی ایم ایف کے بعد ورڈ بینک اور ای ڈی بی سے پیسہ آنا چاہیئے تھا آپ دو امپورٹنٹ وزرز پر آرمی چیف کے بھی وزرز کرائے پرائم نیسٹر کے وزرز کرائے نہ سعودی عرب سے نہ قطر سے نہ یو ای سے ہمیں وہ بائی لیٹرل کچھ کی توقع ہوتی وہ نہیں آئے سر اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اگر یہ سعودی عرب یو ای اور قطر نے ہیلپ نہیں کی ہوتی تو آج آئی ایم ایف کا پروگرام پاس نہیں ہوتا let me just say کہ چار ممالک نے بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا ہے سچی بات ہے اور وہ اس میں چین ہے جس نے اپنا ڈھائی بلین کا پہلے لون دی اور تمام اس نے کہا کہ ہم اپنے لون جو ہے ری رول کریں گے قطر نے تین بلین کی انویسمنٹ کی ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ہم کافی انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستانی ایسٹس میں کریں گے جس سے پاکستانی ریزرز بڑھے گا پرامیس کی ہے کی نہیں ہے یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم ایک بلین ڈالرز کی انویسٹ کریں گے پاکستان میں کم از کم سٹاک کے اندر کل بھی گزشتہ کل بھی یو اے ای کا ایک لمبا ڈالر ایک بڑا ڈالیگیشن آیا تھا جس سے میری ملاقات ہوئی ہے دیگر لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ بڑا سیریسلی انٹریسٹڈ ہیں پاکستان کے ذریعے انویسٹ کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ سعودی عرب نے ایک بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کی ہے اور ایک بلین ڈالرز کی سعودی عرب نے ڈریکٹلی بات نہیں کیا لیکن بہت ساری خبریں آئی ہیں جو سعودی عرب سے بلوم برگ میں آئی ہیں ایف ٹی میں آئی ہیں جو سعودی عرب سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں کہ جس کے تحت سعودی عرب جو ہے وہ ایک بلین ڈالرز کا مزید ہم کو تیل کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل دے گا سر یہ آٹھ ہفتوں سے انتظار کر رہا ہوں میں یہ فارملی ہو جائے یہ کیوں نہیں ہوا ابھی یہ فارملی ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ میری بات ہوئی تھی کوئی لیگل انسٹرمنٹ ہے وہ ہو جائے گا فارملی لیکن سعودی عرب نے یہ بات کی اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف ہم سے کہی ہوئی ہے لیکن یہ انہوں نے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کی پیپرز میں بھی ان کو شور کر آیا وقی ہم یہ کریں سو یہ چار ممالک جو ہیں وہ بلکل ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اب جہاں پہ قطر کی تعلق ہے کل صبح سچی بات ہے کہ میری قطر انویسمنٹ کے ہیٹ سے بات ہو رہی ہے زوم پہ میٹنگ ہو رہی ہے گزشتہ کل ان کی شاید عباسی صاحب اور ہاتھ چیمہ صاحب اور بلال کیانی صاحب سے بات ہوئی ہے سب قطر کو ایک تو آپ آر ایل اینجی والے پلانٹ وغیرہ دے سکتے ہیں وہ آپ کے لئے آسان کام ہے ہم کیش سپورٹ تو کو رکھ رہے تھے بلین ڈاؤزر کی قطر سے آئی گی سچی بات میں آپ کو بتا ہوں ٹھیک ہے ہم ادار لیتے رہتے ہیں سب سے عادت بھی ہو گئی ہماری لیکن اس سے اچھا ہے کہ وہ چیزیں خرید لیں ہم سے چلا بھی اچھی لے گیا ہم کو کچھ کمائیں گے تو کچھ ٹیکس بھی دے دیں گے وہ تو انڈ ڈیسمبر تک ڈیل ہوگی اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی اسی فسکلی ارمی ہو جائے گا مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یو اے ای کے جو یو اے ای جو شیئرز وغیرہ خرید رہا ہے شاید اس سے پہلے خرید لے یو اے والا اس سے پہلے ہو سکتا ہے میرے خیال تو یو اے ای کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کو یہ گیس کمپنیز وغیرہ سے شیئرز دیں گے یا کچھ اور کریں گے صرف یہ ان کی مرضی ہے انہوں نے کل جو تشریف لائے تھے وہ میرے پاس تو انہوں نے مجھے کہا تھا کتر سے بات ہو رہی تو یہ بگ ڈیلز ہیں بگ ٹکٹ آئیٹنز ہیں لیکن اس ڈیوٹ ٹائم سر اس کے علاوہ دیکھیں اب آپ کو ایسے ہی میں بتاؤں کہ جس سے کوئیلے کا پلانٹ ہے اب اس کو چلانے کا شاید کوسٹ چار روپے پر کلو وارٹ ہے جو کپیسٹی کوسٹ ہے لیکن اب پہلے تین چار روپے کلو وارٹ ہوتی تھی فیول کوسٹ اب وہ کوئیلے کی کوسٹ ہو گئی آٹھ روپے جو ایڈنجی کے پلانٹ ہے اس کو چلانے کی کوسٹ شاید تین روپے اچار روپے پر کلو وارٹ آور لیکن جو فیول کی کوسٹ ہے وہ آٹھ دس روپے ہو گئی یہ بارہ روپے ہو گئی تو اب ہم نے یہ وزیراعظم صاحب نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم یہ کیونکہ فیول بہت مہنگا ہو گیا دنیا میں تو ہم اس کو اور سولر بہت سستہ ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ہم اس کو سولر سے ریپلیس کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دس ہزار میگا وارٹ کا ایک وزیراعظم صاحب کا سولر کا پلانٹ ہے اور سعودی عربیا یو اے ای اور قطر تینوں بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کے اندر انویسٹ کریں اور چین بھی انٹرسٹڈ ہے چینی کمپنیاں بھی انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر انویسٹ کرنے کا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی ایک بہتری ہوگی